موسیٰ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے کوشنا چاہوں گا یہ بتائیے کہ اسلام نکاح کے فضائل کیا بیان کرتا ہے اور طلاق کی صورت میں دی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ جو ہے یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآن پاک میں اس کا حکم ہے نکاہ کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیثیں مبارکہ میں اس کا حکم اتعاف فرمایا سپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے یا معشار الشباب اے گروہ نوجوان منستطا منکم الباعتا فالی تزوج تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے ومن لم یستط فالیسوم اور جس میں نکاح کی قدرت طاقت نہیں ہے اس کے پاس اسے وسائل نہیں ہیں تو چاہیے کہ روزے رکھیں اب یہاں جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نکاح وہ بندہ کرے جو بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے نکاح کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور نکاح کے عوض میں دونوں کے اوپر کچھ حقوق و فرائز آئید ہوتی ہیں مرد کے ذمہ بیوی کا نانو نفقہ سکنا رہائش اس کے کپڑے اس کے کھانے پینے کا احتمام یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے یقینی سی بات ہے نکاح کے وقت دونوں فیملیز کا اور دونوں ہی فریقین کا مقصد جو ہے وہ گھر بسانہ ہوتا ہے توالد اتناسل ہوتا ہے بچوں اولاد جو ہے اس کی لینا مقصد ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایک دوسرے کے حقوق یہ دائیگی میں ایک دوسرے کی جہاد ان کے معاملات ذہنی ہمانگی نہیں ہو پاتی قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب انہیں حدود اللہ کا قیام کا خوف ہو کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر انہیں خوف ہو کہ حدود اللہ جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اس سے سپریٹ ہو جائیں سپریشن کے دو طریقے ہمارے ہاں اسلام نے دیئے ہیں اسلام ایسا مذہب ہے فطر کے قریب مذہب ہے جس میں اطلاق اور خلا کا آپشن ہے ورنہ بہت سے مذہب میں یہ آپشن نہیں ہوتا وہاں جندگی میں جس کے ساتھ ایک تفاہ نکاح جڑ گیا تو وہ جڑ گیا وہاں طلاق کی آپشن نہیں ہوتا جس کے پاکستان میں کرسٹن لوگ میں سپریشن ہے لیکن ڈائیورس کا کنسپٹ نہیں ہے جو ابھی اس میں کچھ ترامیم کر کے جب کیا گیا تھا اس میں اطلاق کا حق چونکہ مرد کو ہوتا ہے لیکن نکاح نامے میں اس کی آپشن موجود ہوتی ہے اور شرعن بھی اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت مرد چاہے تو عورت کو اس کا بنا سکتا ہے مالک تفویز اطلاق کا آپشن سے کہتے ہیں کہ اسے اطلاق سانپ سکتا ہے اس صورت میں عورت کو بھی اطلاق کا حق میسر آ سکتا ہے لیکن عموماً یہ حق مرد کے پاس ہوتا ہے جسے مرکم آتا ہے اطلاق کا اختیار جائے وہ مرد کے پاس ہے بعض صورت بھی مرد طلاق دینے سے جو ہے وہ آوائیڈ کرتے ہیں اور صحیح طرح سے جیسے بسانے کا حق ہوتا ہے وہ حقوق بھی ادار نہیں کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے جو ہے وہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ خلا لے لیں اور یہ بھی بتائی گا کہ کیوں زیادہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو کہ آپ خلا لے لیں اور طلاق ہم نہیں دیں گے اصولا تو اگر دونوں کا اپنی پوری کوشش کے باوجود گار نہ بس رہا ہو تو مرد کو ہی چاہیے کہ اطلاق دے دے ٹھیک ہے لیکن اس میں خلا کے جو آپشن ہے اس کا مرد صاحب اضافت کر دوں کہ خلا جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ بھی ایک ایسے عقل کی طرح ہے جس میں جانے بین کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو مرد جو ہے اس پہ سائن کر دیتا ہے اس صورت میں بعض اوقات اگر حق مہر ادا نہ کیا ہو تو عورت جو ہے حق مہر ماف کرتی ہے اگر حق مہر ادا کر دیا ہو تو اس کے بدلے میں کچھ اور جو ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن علامہ لکھتی ہیں کہ حق مہر سے زیادہ لینا جائے وہ مناسب نہیں ہے مکروح ہے زیادہ مرد کو اس صورت میں نہیں لینا چاہیے عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ صورت میں جہیز کا سمانہ آپس نہیں کرنا ہوتا یہ غلط ہے صحیح خلا کے بدلے میں جہیز کا سمانہ آپ نہیں رکھ سکتے وہ آپ نے آپس ہی کرنا ہوتا ہے واپس دینا ہی دینا ہے جی ایسے ہی کچھ اور چیزیں مشہور ہیں تو ایسا نہیں ہے حق مہر یا اس کی عوض میں جو ہے وہ اس کی مدد آپ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مرد صاحب جو سوسائیٹی میں ایک غلط نوم ہے کہ اگر کوئی خلا لے گی خاتون تو اس کا جو سمان ہے وہ اس کو واپس نہیں دیا جائے گا وہ اس کی حقدار نہیں رہتی یہ سب جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے نہ دین میں ہے نہ ہی پاکستان کے قوننی میں جی بلکل ایسا میں اس کے لئے اگر اینڈ کر سکوں بلکل درست فرمایا مفتی صاحب نے خلا کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی سپٹریشن الیدگی ہو جاتی ہے تو ظاہرہ نوبت طلاق پہ آتی ہے تو جو مرد کی سائیڈ ہے وہ طلاق نہیں دینا چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ عورت خود خلا لے اور خلا عورت اس لئے نہیں لیتی وہ چاہتا ہے مرد طلاق دے دے اس کی فیزن یہ ہے کہ ہمارے قانون میں اگر کوئی خاتون خلا لیتی ہیں تو اگر تو ان کا کوئی ڈیفرڈ ڈاور ہے تو ان کو پچاس فیصت تک وہ گیو اپ کرنا پڑے گا اور اگر پرامپ ڈاور تھا تو اس کا پچاس فیصت واپس کرنا پڑے گا وہ شریعن تو مفتی صاحب نے شاید درست پتایا مجھے اس کا علم نہیں ہے ظاہر ہے لوہ میں اس وجہ سے اس کلاوز کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہمیں گیو اپ نہ کرنا پڑے اپنا ڈاور تو خواتین کھلا نہیں لیتی اور ویٹ کرتی ہیں کہ مرد طلاق دے یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ مرد عذرات وہ اس چیز سے بچتے ہیں کہ ان طلاق نہ دیں خاتون کھلا لے لیں تاکہ ذمہ داری اس پر تاکہ اس کو ڈاور اپنا گیو اپ کرنا پڑے تو ان کے بچت ہو جائے بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی مجھے صاحب ویسے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جیسے جو مرد عذر صاحب نے بتایا کہ ان کو اپنا 50% چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا اسلام اس میں دونوں زوجین کی جس امانٹ پہ راضی ہو جائیں وہ صورت جو ہے وہ قابل عمل ہے اور محبن اس پہ حق مہر ماف کرنے کا ہی ہوتا ہے جسے ہم بار کرمیتا ہے کہ ایک شخص ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے آکے عرض کی کہ میں اپنی شوہر کے ساتھ جو رہتے ہوئے حدود اللہ جو ہے ان کو قائم نہیں رکھ سکتی تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے طلاق لے لوں اس سے سیپرٹ ہو جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو انہوں نے تمہیں حق مہر کے طور پہ ایک باغ جہاں وہ دیا تھا کہ تم اسے واپس کرنے پہ اگری ہو تو اس نے کہا جی آسوڑ دا میں اگری ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلا کے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو اور یہ اپنا باغ جہاں واپس لے لو تو یہ ایک خلا کا تصور تھا اسلامی تصور اب ہمارے ہاں یہاں پہ عدالتی نظام میں یک طرفہ خلا کا جو آپشن نے نکلایا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے تنسیخ نکاح جج کو یا قاضی کو شریعت اسلامیہ میں فسخ نکاح کا اختیار دیا ہے دو سے تین صورتوں میں ادر وائز یہ اختیار طلاق کا مرد کے پاس ہی ہوتا ہے ایک صورت یہ کہ جو شوہر ہے وہ ننو نفکہ نہ دے رہا ہو اس صورت میں قاضی اس سے عورت سے گواہ طلب کرے گا اور اگر وہ آگے وہ ثابت کر پایی کہ اس ننو نفکہ نہیں پے کرتا تو پہلے سے موقع دیا جائے گا کہ وہ ننو نفکہ پے کریں اگر وہ پے کر دیتا ہے تو پھر ان کا معاملہ فتفہ ہو جائے گا اور اگر وہ نہیں پے کرتا تو پھر قاضی اس صورت کو اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے اسے ہم تنسیخ نکاح کہتے ہیں اسے ہم خلا نہیں کہیں گے ایسے ہی جو ہے وہ عورت رہنا نہ چاہ رہی وہ عورت لاکھ نہ دے رہا ہوتا اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں یہ تنسیخ نکاح میں بھی مفضل جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے جی نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ ایک آپشن ہے یہ ایک آپشن ہے کہ اگر خاتون اپنا ڈاور گیوپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خلا کی صورت میں تو ان کو کرنا پڑے گا ہمارے قانون میں بالکل شریعت کے مطابق ایک آپشن خاتون کے پاس ہے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر ظلم کرتا ہے اور ظلم میں یہ مینٹیننس بھی ایک گراؤنڈ ہے تو اس کی بیسز پہ وہ اپنی ڈیزولیشن آف میریج کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں پھر ان کو اپنا جو ڈاور ہے جو اپنا حق مہر ہے وہ گیوپ نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے ایویڈنس میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ ان کو ایویڈنس پروائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ خلا کی صورت میں تو آپ قانون خواتین کو بہت فیور کرتا ہے آپ کو کوئی وجہ نہیں بتانی بلکل کوئی وجہ نہیں بتانی لیکن اگر آپ جس کو ہمیں گراؤنڈ کہتے ہیں جس میں مینٹیننس نہ دینا ہے یا خامت سات سال کے سزا ہو گئی ہے جیل ہو گئی ہے سات سال تک اس نے جیل میں رہنا ہے یا چار سال سے اس کا علم نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا ہے اس طرح اور بھی کافی گراؤنڈز دیئے گئے ہیں تو اس صورت میں پھر خاتون اپنا حق مہر بچا سکتی ہیں لیکن اس میں پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا وہ گراؤنڈ جس پہ وہ ریلائے کرتی ہیں وہ گراؤنڈ اگر ثابت کرتی ہیں تو پھر آپ کوئی چیز ان کو نہیں چھوڑنی پڑے گی شادی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کو اپنا حق مہر نہیں چھوڑنا پڑے گا اور آپ کا حق مہر پورا ملے گا قانونی طور پر حالی عمران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان کا قانون ظاہرہ شرع قوانین کے مطابق ہی بنا ہوا ہے اور ان ساری چیزوں پر پہلے گوھر ہو چکا لیکن یہ بتائیے کہ طلاق کے معاملے میں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق یا سپریشن یا ڈیورس یہ پانچ طریقے ہیں ایک طلاق ہے ایک طلاق کے تفیز ہے ایک مبارات ہے جس میں دونوں پارٹیز میوچلی اگری کرتی ہیں کہ انہوں نے دینی ٹو پارٹ بھی دیچے در اس کے بعد پھر چوتھے ہمارے پاس کھلا آ جاتا ہے اور پانچ ہمارے پاس جو ہے وہ تفیزیں وہ آ جاتا ہے تنسیخ نکاح تنسیخ نکاح جو ہے اس کے اوپر ڈیزولوشن مسلم میری جیکٹ ہے نائیٹین تھرٹی نائن کا وہ لگتا ہے اس میں پرٹیکلر گراؤنڈز ہیں جیسے کہ خان صاحب نے بھی بتایا اور اسی کے علاوہ جو ہمارے پاس لاؤ ہے وہ بڑا بڑا کلیر ہے اس کے اوپر یہاں پہ اب ایک نئی چیز بھی ہے جو کہ شاید ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ دوہزار انیس میں پنجاب آرٹنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ آیا اس کے اندر ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ہی اس کو کمنس بھی کر دیا گیا پورے پنجاب کی حد تک اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کیسز شیڈول ون میں آتے ہیں ان کے اندر منڈیٹری اے ڈی آر ہے اے ڈی آر کے پورا پرسیجر اس کے رولز بنے میں ہیں اب اس کے فرس شیڈول میں منڈیٹری اے ڈی آر کے کیسز میں فیملی کے کیسز شامل ہیں اب اس میں لاؤ یہ کہتا ہے کہ جب پلینٹیف اور ڈیفنڈنٹ دونوں آ جائیں تو کوٹ نے اس کے اوپر اے ڈی آر کے لیے اسے بھیج دینا ہے اب اے ڈی آر کے اے ڈی آر سینٹرز میں ہو سکتا ہے وکیل کر سکتے ہیں جج بھی کر سکتا ہے بٹ جج کی جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ برڈن کوٹ سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھیجنا چاہتے ہیں توورڈز دی کاؤنسل اور ایکریڈیٹ میڈی ایٹرز اور ڈسپیوٹ ریزولوشن آفیسرز اب وہاں پہ یہ ہے کہ معاملہ ختم ہونا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ کوٹ میں واپس جانا ہے تو یہ جو خلا یا یہ جو باقی معاملات ہیں یہ تو کوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں بٹوس میں بھی ایک شرط ہے کہ آپ نے ایک جو کنسیلیشن کی کوشش ہے وہ کرنی ہے کوٹ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے یہ اخلاقی کے ساتھ قانونی ذمہ داری بھی ہے